راول پنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا چوتھے روز میں داخل کارکنوں کی بڑی تعداد دھرنے میں موجود ہے دوسری جانب پنڈی میں مستدار بارش کے باعث دھرنے کے شرکہ کو مشکلات کبھی سامنا ہے جماعت اسلامی کے کارکن بارش سے بچنے کے لیے لیاقت باغ اور میٹرو فلایور کے نیچے بیٹھ گئے ہیں مزید کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں بولیں اس کے نمائندے ملک سعید آوان سے سعید بتائیے گا کارکنان کا کیسا دوش و خروش دیکھ رہے ہیں آپ جماعت اسلامی کا دھرنا چوتھے روز میں داخل جاری ہے اور شدید توفانی بارشوں کے باوجود کارکنان کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے جماعت اسلامی کی جانب سے مہنگائی اور بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے جو ہے وہ اتجاجی دھرنا دیا گیا ہے اور جو کہ آج چوتھے روز داخل ہو چکا ہے اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے جماعت اسلامی کے عمید ہمیں پتا چلا ہے کہ آج چونکہ خواتین کا یہاں پہ ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے تو خواتین کو روکا جا رہا ہے یہ حکومت کی جو ہے اچھی چیز نہیں ہے کہ خواتین کو روکا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ خواتین جو ہے ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں ان کو جلسے میں آنے کے جا رہا دی جائے اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کو ہم نے اپنے مطالبات بتا دی ہیں اب حکومت کا آگے جیند ان کے پاس ہے کہ وہ فیسا کرے کہ کب ہمیں دھرنے سوڑھانے بہت سکریہ ملک سیدہ وان اپ ڈیٹ کے نئے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے